بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالکو یا مالکو یا رحمانو یا رحیمو یا رب العرشن عظیم اسلام علیکم یا ورز امیدہ کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں جو آپ کے لئے رسپی لے کے آئی ہوں یہ کوکیز کی رسپی ہے یہ میں چوکلیٹ چپ کوکیز بنا رہی ہوں سوفٹ والی یعنی کہ یہ پریسپی نہیں ہوں گے بلکہ یہ سوفٹ کوکیز بنا رہی ہوں تو چلیں اس کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں فرسٹ او فال یہ فلور وائٹ فلور 160 گرام 40 گرام وائٹ شگر براؤن شگر 40 گرام 80 گرام چوکلیٹ اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کاٹ لیا یہ سیمی سویٹ چوکلیٹ ہے 1 ایک 100 گرام بٹر وانیلہ پاورڈر یا وانیلہ ایسنس جو بھی آپ لینا چاہیں اور بیکنگ پاورڈر یہ ہمارے انگریڈینٹ ہے اب اس کی اسیمبلنگ پہ آتے ہیں اس میں میں نے 100 گرام بٹر ایڈ کیا اس کو ہینڈ بلینڈر سے سوٹ کر لیں گے ہمیں آپ سوٹ ہو گیا اب اس میں میں وائٹ سوگر اور براؤن سوگر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت زیادہ ہائی سپیڈ پہ ہم نے بیٹ نہیں کرنا لو میڈیا پہ ہم نے اس کو کرنا ہے اب اس میں میں ایڈ سوگر ایڈ کر دیں گے ایڈ سوگر ایڈ کر دیں گے ایڈ سوگر ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے اب اس کو میں کچولا کی نظر سے مکس کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے یہ بھی اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے اور یہ چوکلیٹ چپ جو چوکلیٹ میں نے کٹی تھی سمی سویٹن وہ میں نے ایڈ کر دیں گے اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے فریچ میں رکھ دیتے ہوں آدھے گھنٹے کے لیے یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوکلیٹ بناتی ہیں بیکنگ ٹریل ہی ہے اس کے اوپر میں یہ سپری کر کے کوئی جو میں نے پیپپر ہے وہ اس طرح اس کے اوپر ڈلا دیں پیپپر جو ہے وہ میں کٹ دوں گے پھر وہ اوائلنگ کر کے اس کو لگا دیں اور یہ پھر اوپر بھی اس طرح سپری کر دیں یا اوائلنگ کر دیں برش کی مدد سے اب میں اس کے اوپر کوکیز کا مکسٹر ڈالوں گے یہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا اب اس کو میں اس پہ ٹریل کے اوپر ٹرانسفر کرتی ہوں یہ میں نے سب سے چھوٹے والے جو ہوتا ہے کپ یہ 1 4 cup ہے اس کو لے کے یہ کوککیز کا کوککیز کو میں اس میں بھر دیتی ہوں اس طرح سے اور اس طرح سے اس میں شپٹ کر دیتا اس طرح سے میں ساری کوککیز کو دیکھیں 6 کوککیز جو میں اس میں لگا ہی ہیں اب ان کو میں بیک ہونے کے لیے لگاتی ہوں چوکلٹ چپ آپ ڈال سکتے ہیں اس کو بیک ہونے کے لیے سے 180 سے 180 سے 180 سے 15 منٹ کے لیے رکھنے لگی ہوں آپ 12 سے 15 منٹ اس کا بیکنگ time میں یہ آپ کے oven پہ depend کرتے ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک یہ بڑی ہو چکی ہیں پھیل چکی ہیں اب یہ اس میں half time ابھی گزرا ہے تو half time کے بعد یہ پوری تیار ہو جائیں گی اور پھر میں ان کو باہر نکالتی ہوں یہ دیکھیں میری چوکلٹ چپ کوککیز جو ہیں وہ بلکل ready ہو گئی ہیں اب میں اس کو تھوڑی دیر اس پہ وائی ریک پہ ٹرانسفر کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں میں اپنی تمام کوککیز اس وائی ریک پہ ٹرانسفر کر دوں ہوں تھوڑی دیر یہ بہت زیادہ ہوت ہے تھوڑی ہوتی ہوں گی تو پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں میں اس کو ہمیں تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دیتی ہوں پھر باد میں میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھوں یہ اندر سے کس کدر ملٹنگ ہے کس کدر رج یہ دیکھیں میری جو ہیں چوکلٹ چپ کوکیز سوفٹ کوکیز یہ بلکل ریٹی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک کوکی یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے اس کی شک یہ کتنی ملٹنگ اس میں چوکلٹ ہے اور یہ بہت سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہ سوفٹ کوکیز ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کو میری یہ رسپی بہت پسند آئے گی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اور آپ ٹرائی کیجئے آپ کو بہت اچھی لگیں گی یہ آپ مارکٹ میں لینے جائیں تو آپ کو ایک ایک کوکی جو ہے وہ کافی ایکسپینسیب ملتی ہے تو آپ یہ بہت ہی چیپ پرائس میں گھر پہ بنا سکتے ہیں تو آپ بنائیں انجوائے کریں اور اپنے ٹی ٹائم میں کھائیں اپنے دوستوں کو کھلائیں تو آپ یقیناً ہر کوئی کہے گا کہ آپ نے اتنی مزے کی کوکیز کہاں سے لیں ہیں کونسی بیکری سے آپ نے لیں ہیں تو آپ خود بتائیے گا کہ ہم نے یہ خود گھر میں بنائی ہیں تو آپ سب لوگ آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کوئی نہیں سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو آن کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور یہ رسپی تو ضرور ہی ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس ہے اور بہت ہی ماولیس رسپی ہے انشاءاللہ تالہ پھر آؤں گی آپ کے پاس اللہ حافظ